اللہ محلی کا نام سنا ہے ماشاءاللہ سے بچوں سے مخاطب ہو اللہ محلی بزرگ افراد ماشاءاللہ سے مجھ سے کافی بہتر جانتے ہیں بچوں سے مخاطب ہو ایک زمانہ تھا ایران میں ایران کا رسمی اوفیشل دین شیعانی تھا اوفیشل دین اہل سنت تھا ایران کا اوفیشل دین اہل سنت تھا پوری دنیا جانتی ہے اور اگر آپ اہل سنت کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو زیادہ تر مؤرخین و مصنفی ایران سے تعلق رکھتے تھے خود بخاری صاحب ایران کے رہنے والے بہت ساری شخصیتیں ایرانی کی ایران کا اوفیشل دین اہل سنت تھا وہاں کا بادشاہ اس نے اپنی بیوی کو ایک دل میں استقامت بتا رہا ہوں علماء کی استقامت کیسی کس طرح علماء نے مذہب تشیعوں کا دفع کیا بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی کچھ لڑائی وغیرہ کچھ جھبڑا ہوا طلاق 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 تین مرتبہ نکلا اور ختم قصہ اس زمانے میں ہوتے تو یوگی صاحب نے کچھ دنوں کے لیے جیل بڑھا دیتے پہلے کی بات ہے تو خلاص طلاق 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 کا قصہ تمام اچھا غصے میں انہوں نے طلاق 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 تو کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کفیت سوس ملنے لگے بیوی سے محبت تو بڑی زیادہ کرتے تھے اور غصے میں مو سے نکل گئے اب کہ رجوع کیسے کریں کہ دوبارہ اسے ہم پلٹانا چاہتے ہیں اپنے پاس لانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کیسے لے کے آئے اب وہ شاروں فقہہ کو بلایا گیا شاہ بھائی حمبلی مالک اسے سب کو بلایا گیا بلانے کے بعد کہ بیوی ہمیں اپنے بیوی سے پیار بہت ہے اور غصے میں ہم نے طلاق 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 کہہ دیا اب کیا کریں تو سب نے کہا بیوی عدد پوری ہونے کے بعد پھر آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ بھائی عدد تک ہم صبر نہیں کر سکتے بیوی سے پیار کچھ زیادہ ہی تھا سب نے کہا جائز نہیں ہے بادشاہ کا وزیر چھکے سے آیا کہ ایک آدمی وہ جانتا ہوں جس کی فقہ ان سے الگ ہے اور وہ ہلا کے رہنے والا ہے اس کے پاس ضرور اس بات کا کچھ توڑ ہوگا کہ اچھا کہ ٹھیک ہے بھائی بلاو تیاریاں ہوئیں علمہ حلی کو حلہ سے بلایا گیا دیکھیں یہ علماء ہیں اگر یہ پھٹی ہوئی جھوٹیاں پہنٹے تو اس میں بھی روح ہوتا ہے تھکڑا ہوتا ہے آج ہم اکتے بند تھنگے لیکلتے ہیں پھر بھی ہم ایسا سے کمدری کو شکار ہو جاتے ہیں یہ جلال ہے جو خدا نے انہی آتا کیا ہے یہ ان کے چہروں کے رانق ہے کہ سامنے والا چہرہ دیکھ کے خود بخود تسلیم خم ہو جائے یہ حیبت ہے یہ جلال ہے علمہ حلی پھٹا ہوا لباس پھٹی ہوئی جھوٹیاں پہن کے ایران کی طرف روانہ ہوئے اب دیکھیں کاؤنٹر اٹیک علمہ حلی جیسے داخل ہوئے جھوٹیاں ہوتا ہیں بغل میں دوالی اور دربار میں گھستے چلے گئے سمجھے نا کاؤنٹر اٹیک مناورے میں کبھی بھی آگ جائیں تو آدمی کے سوال سے پہلے ہی اسے توڑ دیں سوال کرنے سے پہلے ہی اسے توڑ دیں یہ علمہ کی سنت ہے علمہ کی رویش ہے ابھی کوئی سوال ہو جب آپ نے جھوٹیاں اپنی بغل میں دبائیں اور دربار میں گھستے چلے گئے اب سارے مو دیکھ رہے ہیں بیہ یہ کیسے شخصیت اسی کی تعریفیں ہو رہی تھی اسے تو یہ بھی شعور نہیں کہ جھوٹیاں وہاں ہوتا کہ بادشاہ کے دربار میں اگر آ رہے ہیں تو مکمل عدب و احترام کے ساتھ ہیں اور یہ جھوٹیاں بغل میں دبائے کے دربار میں گھزرائیں اب بادشاہ بھی تھوڑا بہت سمجھدار تھا بادشاہ نے کہا کیوں نہ ہم اس کی علت خود اسی انسان سے پوچھیں آخر اتنی تعریفیں کی گئیں اور ہلہ سے بلایا گیا ظاہر سے بات ہے اس کی حرکتوں میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا جملے سنیے گا کہ کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا اب علامہ ہلی سے سوال دیا گیا کہ علامہ صاحب آپ نے جھوٹیاں بغل میں کیوں دبائیں کہ اما مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے اور مسجد کی باہر چپل یہ رکھ دی تو ابو حنیوہ صاحب اٹھا لے گئے ہنفی صاحب کھڑے ہو گئے کہ علامہ چھوٹ بول رہے ہو کہ کیسا کہ ابو حنیوہ صاحب تو آپ کے چھٹے امان کے دور میں تھے رسول اللہ کے دور میں تھے ہی نہیں کہ اچھا ابو حنیوہ نے شاہ وعی صاحب شاہ وعی علماء کھڑے ہو گئے کہ علامہ جھوٹ مت بولو وہ بھی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے کہ چھا مالک صاحب کہ نہیں وہ بھی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے بس جیسے ہی چاروں نے تسلیم کر لیا کہ یہ چاروں رسول کے دور میں نہیں علامہ نے چپلیں اٹھائی اور پھیکی بادشاہ کی طرف مخاطب ہوئے کہ ذرا بتاؤ دین ان سے لوگے جو رسول کے زمانے میں پھیکی نہیں یا ان سے لوگے جو رسول کے ساتھ تھے یا ان سے لوگے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں یا ان سے لوگے جو رسول اللہ کی آغوش میں لیٹھا کرتے تھے یا ان سے لوگے جو رسول اللہ کی آغوش میں بھلے ہو بھئی کس سے دین لوگے اب وہی سے پورے مجمع پر سناٹہ تاری مسئلہ تو ہی حل کر دیا اب جو دوسرا مسئلہ تھا جس کے لیے بادشاہ نے بلوالا تھا اب وہ مسئلہ بچا کہ بھئی اس مسئلے میں کیا کریں کہ تمہاری طلاق ہوئی نہیں کہ یہ بدعت ہے طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی کہ طلاق کے سیغے جاری ہوتے ہیں گواہ کی ضرورت ہے بس جیسے یہ سنا بادشاہ فوراً اپنی بیوی کے پاس گیا اور فوراً لوگوں کو پلائے کہ جاؤ اعلان کر دو آج سے ایران کا اوفیشل مدھب مدھب شیعت ہے کہ اعلان کر دو کہ عافشل مدھب من ہے بیتن شی ہائے داری ہائے داری